وہ کہتے ہیں نا کہ جب سامپ نکل جائے تو لکیر کو پیٹنا نہیں چاہیے سو ہم ہیپی الحمدللہ میرے نصیب میں جتنی کرکٹ اللہ نے لکیوٹی شاید مجھے وہ مل گی فارمر سوپر نیچے ہوتی ہے لیکن نیک نیٹی کے ساتھ کھیلی اور پاکستان کے لیے کبھی میں نے کوئی کنٹروورسی کریئٹ نہیں کی مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جی میں جتنا عرصہ بھی پاکستان کے لیے کھیلا میں نے پاکستان کے لیے اچھا نام کمایا کوئی میری وجہ سے پاکستان کے نام پر کوئی آنچ نہیں آئی اسلام علیکم دوستو سوہیل تنویر پاکستان کے وہ آل راونڈر رہے ہیں جن کا ایکشن ایک ایسا بولنگ ایکشن تھا مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ دوہزار سات کی بات ہے شاید یا دوہزار آٹھ کی بات ہے سوہیل بھئی سے دوبارہ کنفرم کروں گا کہ جیسوریا ان کے سامنے بیٹنگ کر رہا تھا اور ہم سب لوگ آپس میں فرنڈ بیٹھے ہوئے تھے یاد کر رہے تھے کہ یار زہیر خان نے جیسوریا کو اٹھ کیا ہے تو سوہیل بھی لیفٹ ہینڈ سے آ کے بال کریں گے تو بولڈ کر دیں گے اور جیسوریا بولڈ ہو گیا اس یونیک ایکشن کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اندر بہت کامیابی حاصل کی پھر اپنی شاندار بولنگ کی وجہ سے سوہیل تنویر آئی پیل کے جو پہلا آڈیشن تھا اس میں راجستان رائل کا حصہ بنے اور وہ ہم سب کو یاد ہے کہ شہن وان کی کپتانی میں جو پہلا وہ ٹائٹل جیتے اور وہاں سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو یہ جنمن ٹی ٹوئنٹی ہے جب آپ دیکھتے ہیں یہ پینیاں یہی ہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا سوہیل بھی سے بات کرتے ہیں سوہیل بھی آپ جہاں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں اب خیرہ ابھی آپ نے کچھ عرصہ مزید فرنچائز کرکٹ کھیلنی ہے یہ دوہزار ساتھ سے یا دوہزار پانچ چھے سے جب ٹی ٹوئنٹی سٹارٹ ہوئی تھی آپ کو تب لگتا تھا کہ یہ ٹیسٹ اور ونڈے کو پر ڈومینیٹ کرے گا یہ فارمیٹ نہیں اس ٹائم تو ٹی ٹوئنٹی جب میں نے مجھے یاد ہے جب پہلا ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو کیمپ لگا ہوا تھا کراچی میں تو اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا آئی سی سی کو تیس نام دینے ہوتے تھے ایک مہینہ پہلے تک آپ بورڈ کو پھر اس کے بعد پندہ رکنی سکوارڈ ہوتا تھا تو وہ تیس رکنی سکوارڈ میں میرا بھی نام تھا اکیڈمی لگی ہوئی تھی تو میں وہاں پہ تھا تو اس ٹائم جو باتیں ہوتی تھی نا کیمپ میں وہ یہ کہ یار یہ تو ایک فن کرکٹ ہے مطلب اس کو ایسے فن اس ٹائم بھی لیا جا رہا تھا جو پلئر تھے وہ بھی اس کو ایسے فن لے رہے تھے مطلب وہ ٹینس بول کرکٹ کی طرح ٹی بول کرکٹ کی طرح اس کو سمجھا جا رہا تھا اس کا کچھ زیادہ فیوچر کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ ڈومینٹ کر جائے گا باقی دونوں فارمٹ پیچھ رہ جائیں گے تو اس ٹائم تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کسی کو بھی کہ کہ یہ ایک اتنا اس میں ایک ہائپ آ جائے گی اتنا فیم ہوگا اس فارمٹ کا کہ یہ باقی ریل فارمٹ جو ہیں ریٹائرمنٹ کا کتنے عرصے سے آپ سوچ رہے تھے آپ اپنے فیملی اپنے فرنڈ سے آپ بات کرتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی بات کرتے ہیں تو اب آپ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے تو کتنے عرصے سے آپ کوئی خیال آ رہا تھا کہ مجھے اب انوز کر دینی چاہیے دیکھ کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا میں نے کوشش کی بیچ میں کیونکہ ابھی مجھے لازٹ میں پاکستان کے لیے دوزار سترہ میں کھیلا اس کے بعد میں نے بہت پر فارمسز دیں دمیسٹک فکٹ میں میں دمیسٹک ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ ہوا اس کا بیسٹ بولر بنا پی ایسل ہوا دو سال میں نے لگاتا ٹاپ تھری بولر میں میں رہا اٹرائیڈ ما بیسٹ کے کمبیک ہو کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں ریٹائرمنٹ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر پلئر کوئی اپورچنیٹی ملنی چاہیے جس نے سرف کیا ہو کہ وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے اس کھیل کو جس نے اس کو اتنی عزت دی وہ اس کو وہاں پہ خیر آباد کے تو میری بڑی خواہش تھی آپ کو ایک دن ریٹائر ہونا ہوتا ہے دنیا میں بڑے بڑے گریٹس آئے وہ سارے گئے تو ہم تو مطلب ان کے حساب مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں تو ایک دن آپ کو جانا ہوتا ہے یہ ایک انڈرسٹوٹ سی بات ہے بٹ آئی بلیو کہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے جب آپ اس کو گوڈ بائی کہیں تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میری کوشش رہی کافی میں نے اس کے لیے تک و دو بھی کی پر فارمسز بہت دیں بٹ نہیں ہوا وہ تو ابھی تو کیونکہ آئی تنگ اس ٹو لیٹ اور میں نے اور ہم میڈیا والوں نے آپ کے لیے لابی بھی نہیں کیا کہ ان کو نہ الوی دائیو میچ دیں ہم بعض کرکٹر ہم سے کروا بھی لیتے ہیں نہیں میں نے نہ کسی کو بولا اور نہ میں اس چیز پہ بلیو کرتا تھا ہونا چاہیے تھا کہ خود جب میری پر فارمسز تھی میں ڈیزرف کرتا تھا سلیکٹرز کو احساس کرنا چاہیے تھا جب میں بیسٹ بولر بنا تو اسٹریلیا ٹیم نے جانا تھا تو وہاں پہ کوئی خیر چلیں وہ اس بحث میں میں اس ٹائم پہ نہیں جانا چاہتا وہ کہتے ہیں کہ جب سامپ نکل جائے تو لکیر کو پیٹنا نہیں چاہیے سو ہم ہیپی الحمدللہ میرے نصیب میں جتنی کرکٹ سولہ سترہ سال کا سوہیل تنویر سوچے کہ وہ پاکستان کے لئے ایک سو پچیس میچ کھیلے گا تو میں ہیپی ہو کے میں کہوں گا کہ مجھے ایک سو پچیس میچ دے دیں اسٹرہ میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ایک بار وہ گرین شیٹ جو ہے وہ زیبتن کر لوں ایک میچ پاکستان کے لئے مجھے مل جائے مطلب یہ میری جو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اس نے میری دعاوں میں شامل ہوتا تھا تو ایک میچ کو ایک سو پچیس میچ اگر مل گئے تو میں ہیپی ہوں یس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو پچیس کے جگہ یہ دو سو بھی ہو سکتے تھے دائی سو بھی ہو سکتے تھے وہ ایک ڈیبیٹ ہے بٹ الحمدللہ کیریئر کی یادگار مومنٹ میں دوہزار نو کا ورل کپ اور اس کے علاوہ کی اور مومنٹ دیکھیں دوہزار سات دوہزار نو کے ورل کپ جو ہیں وہ سٹینڈ آؤٹ ہیں اگر میں کہوں کہ ایسے بولر انڈیا میں بولنگ کرنے کا مزہ آیا اگینس سچن ٹینڈلکور ان کو سیریز میں دو دفع آؤٹ کیا گنگولی اور انڈیا میں کھیلنے کا مزہ آیا انڈیا میں پرفارم کرنے کا مزہ آیا انڈیا اسی سیریز میں ایک محالی میں میچ ہوا تھا جو شاید بھائی نے شاندار بیٹنگ کر کے جتوائے تھا تو اس میں میرا بھی تھوڑی سی کنٹریبیشن تھی وہ ایک اس تائم پہ دو در سات میں تین سو بائیس سن سیز کیے تھے ہم نے جو کہ بہت بڑا پہاڑ تھا اس تائم پہ تو بہت ساری میموریز ہیں زائرہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ لمبا سفر رہا الحمدللہ یہ وہ لمحات ہیں یہ ہے کہ میرے بچے ابھی ان کے لیے میں مطلب جب ان کی وہ تھوڑی آپ کہیں کہ میموری بننا شروع ہوئی تو ان کے سامنے میں نہیں کھیل سکا وہ آج کل کے جو کرنٹ پلئیرز ہیں ان کے فین ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں پاپا آپ کب کھیلتے تھے وہ ایک ہے کہ شاید اگر وہ بھی دیکھ لیتے مجھے پاکستان کے لئے کھیلتا ہوا لیکن ابھی آپ لیڈنز لیگ کھیل رہے ہیں فرنچائز کرکٹ کھیل رہے ہیں سی پیل میں میں کافی نئے چہرے آگے جنہوں نے اپنی جگہ بنا لی پاپس فرنچائز کرکٹ سب کے لئے کھلی ہوتی ہے اور یہ میرے خیال میں مجید رہے ہیں بھی میرے لئے کھول دے گی ہم ہم مو فوکسنگ کہ اب میں ساتھ ساتھ بولنگ کنسلٹنٹ بھی پلئیر کم بولنگ کوچ آپ کو پتا آج کال کافی چلتا ہے تو میں اس کو ایسے لے چلوں گا کہ ابھی کھیلتے ہوئے ساتھ میں کہیں پہ اگر ایسے بولنگ کنسلٹنٹ ٹی ٹوئنٹی کے ظاہرہ میرے چاہتے ہیں آپ کمنٹری میں مجھے لگتا ہے آپ بہت اچھے کمنٹیٹر بنے گا دیکھیں کہ جب کرکٹ چھوڑوں گا تو پھر یہ دونوں دپارٹمنٹ جن کو میں دیکھ رہا ہوں پروفیشن آپ کہیں بولنگ کنسلٹنٹ پلس کمنٹیٹر کیونکہ لیگز ورہا اتنی زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ دونوں چیزیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں بٹ میں ابھی میرے اندر وہ کرکٹ کا جو پیشن ہے وہ ختم نہیں ہوا وہ میں جب تک وہ اندر سے پیشن ختم نہیں ہوگا تب تک میں دوسرے پروفیشن کی طرف نہیں جاؤں کیونکہ مزید ایک دو سال کرکٹ کھیلنی چاہیے ٹھیک انٹرنیشنل کرکٹ نہیں اب میں انجوائے کرتا ہوں کرکٹ جو بھی اپچنوٹی ملے کھیلوں گا ورنب میں ٹریننگ کر رہا ہوں ابھی لیجن لیگ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تو جو کرکٹ ملے گی اس کو انجوائے کرو سویل آپ نے تینڈلوکر کا ذکر کیا آپ نے سیریز دو دفاؤٹ کیا آپ نے کیریئر میں مشکل بلے باز کاؤن لگا حالانکہ مشکل ایکشن آپ کا ہوتا تھا مجھے اے بی ڈویلیز ان کو باللنگ کرتے بہت آپ کہیں کہ باللر کو بہت زیادہ سکلز تھی کیونکہ ان کو 360 ڈگری کہتے آپ کو پتا ہے سکلز ٹونٹی میں جتنے بھی آپ نے کرکٹ کھلی ہے بڑا کپتان کا ٹرسٹ ہوتا ہے اپنے میچ ویننگ بولرز کے اوپر بیسٹ وکٹ آپ کی کون سی رہی ہے کیریئر میں جب کپتان چاہ رہا ہو ضرورت بھی اور ٹیم کو اور پورا وطن دیکھ رہا اور ویادگار ویکڈ جواب کے لئے بولر سیٹسفائی جس پہ آپ مجھے اپنا سپیل پسند ہے جیپور میں دوزار ساتھ کی سیریز نہیں جو کہ سیریز ہم 3-1 ہارے ہوئے تھے اور وہ سچن کو آؤٹ کیونکہ سچن نے اس سے پہلے مجھے 3-4 چوکے مارے ہوئے تھے اور ہم نے 300 رنس کی ہوئے تھے تو وہ کافی تیج کھیل رہے تھے تو ہم نے پلان کر کے اس میں اوپر بلا کے پوائنٹ پیچھے کر کے مصبا کے ساتھ پلان کر کے گلی میں پھر آؤٹ کیا تھا تو پلان کر آؤٹ کرنا تو اس کو میں پرائیس وکیٹ کروں گا اور اور رونڈر تھے بیٹنگ اچھی کر لے تھے مجھے وہ سیری ساندھ کو چھکا اپنے مارا تھا مجھے وہ یاد ہے فائنل میں مومنٹ پر مصبا اسی چھکے کی وجہ سے تو مومنٹم بننا اور پھر حرباجن کو تین چھکے لگے اپنی بیٹنگ میموریز میں حساب سے بیسٹ میموریز محالی والی سعودی کے اگنس تو میں نے ایک اوڑ مہی کر دی تو بیچ میں کچھ میچ ایسے بھی ہیں جو فینش بھی نہیں ہوئے جو ہائیس سکور بھی ہے ٹی ٹوئنٹی وی انٹرنیشنل میں تو بیٹ کے ساتھ بھی کافی کنٹریبیشن رہی مجھے خوشی یہ ہے کہ میں جہاں پہ بھی کرکٹ کھلی پاکستان کے لیے ہمیشہ پفارمر سوپر نیچے ہوتی ہے لیکن نیک نیتی کے ساتھ کھلی اور پاکستان کے لیے کبھی میں کوئی کنٹروورسی کری مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جتنا رسا بھی پاکستان کے لیے کھلا میں پاکستان کے لیے اچھا نام کمایا کوئی میری وجہ سے پاکستان کے نام پر کوئی آنچ نہیں آئی میں یہی لوگوں کی لڑائیوں کی خبریں ڈالی ہم نے ماشاءاللہ میچ فکسنگ کی خبریں ڈالی ہم نے ماشاءاللہ پاکستان کے نام کو بیجنے کی خبریں ڈالی لیکن یہ کلین نام رہا سویل تنویر اس میں کوئی شک نہیں ہے مبارک بات آپ کی فیملی کو شاندار کریئر کے اوپر کیونکہ جس زمانے میں آپ نے کرکٹ کھلی ہے خبے سجے حالات کوئی چنگ نہیں سو 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 تنویر کو بہت مبارک شاندار کریئر پر آپ نے سو تنویر گفتی گفتی تنویر تنویر